شوائے نمستو بھی ہم ہر ہر مہادے بڑا ہچامت کاری اپائے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا ویڈیو پورا جرود دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پیج کو جرور فالو کریے گا اپائے کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے لینا ہے ایک سکھا اب سکھا جیسے میں نے آپ کو پانچ روپے کا پانچ کا نہیں ملتا ہے آپ دس کا لیجئے آپ 20 روپے کا سکھا لیجئے ایک کا لیجئے دو کا جو سکھا آپ کو ایزیلی ایویلیبل ہو آپ کے پاس ہو وہ ہی آپ نے سکھا لے لینا ہے اپائے کہہ کرنا ہے گھر پر ہی سب سے پہلے اچھے سے سمجھ لیجئے گا ایک سکھا ہم نے لے لیا اس کے بعد آپ کے رسوئی گھر سے آپ نے لینی ہے ایک ساف کٹوری لے لیجئے سٹیل کی لے لیجئے کاج کی لے لیجئے یا پیتل کی لے لیجئے جو بھی آپ کے پاس کٹوری ہو اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے گنگا جل تھوڑا سا گنگا جل ڈال لیجئے جروری نہیں ہے زیادہ ڈالنا ہے تھوڑا سا گنگا جل آپ اس میں آدھی کٹوری ڈال لیجئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کٹوری کے اندر آپ نے یہ جو سکہ ہے یہ آپ نے ڈال دینا ہے جب آپ نے سکہ ڈالنا ہے اس کٹوری کے اندر اس سمیں آپ نے بھگوان بھولی ناتھ کا ایک روح ہے کند کیشور مہا دیو کند کیشور مہا دیو کا دھیان کرتے ہوئے یعنی وہ جو سکھا ہے اسے آپ میں کند کیشور مہا دیو مانتے ہوئے آپ نے اس کے اندر کٹوری کے اندر آپ نے وہ سکھا ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کٹوری کو آپ نے آپ کے گھر کا جو سوئی گھر ہے جہاں کچن ہے جہاں پر آپ کھانا پکاتے ہیں وہاں پر جہاں پر نل لگا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر نل لگا ہوا ہے یہی پر نل کے پاس ہی ہمارا آرو لگا ہوتا ہے جہاں سے سارا پریویار پانی پیتا ہے تو جو ہمارے پتر ہوتے ہیں جو ہمارے پوروج ہوتے ہیں ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان کا جو ستھان ہوتا ہے یہ سوئی گھر میں جہاں مٹکا ہوتا ہے آرو ہوتا ہے جہاں پر ہم پانی پینے کا ستھان ہوتا ہے وہی پر ہمارے پتروں کا ستھان ہوتا ہے تو آپ نے اس کٹوری کے اندر اس سکھے کو ڈال کر آپ نے اپنے پتروں کے ستھان پر یعنی جل کے ستھان پر آپ نے اسے ڈھک کر رکھ دینا ہے جیسے آپ نے اگلے دن کسی کارے کے لیے جانا ہے تو ایک دن پہلے آپ نے یہ پورا جو اپائے ہے یہ کرنا ہے جیسے آپ نے سومار کو جانا ہے تو روی بار کے دن یہ آپ جو ہے صبح کے سمیں یا شام کے سمیں یہ پورا پروسیس جو ہے آپ کر سکتے ہیں ڈھک کر آپ نے اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگلے دن کیا کرنا ہے اس کٹوری میں سے تھوڑا سا گنگا جل اپنے ہاتھوں پر لگا کر انہیں اپنی آنکھوں پر لگانا ہے جب آپ آنکھوں پر لگائیں گے کند کےشو اور مہا دیو کا دھیان کرتے ہوئے اپنی کام نہ کہیے یہ جو بھی آپ کے کارے میں دکت آ رہی ہے جو بھی آپ جس بھی کارے کے لیے سفلتہ کے لیے آپ یہ اپائے کر رہے ہیں یا پھر آپ نے کسی وشیش کام کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے یہاں سے تھوڑا سا جل لے کر اپنی دونوں آنکھوں پر آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کٹوری کو آپ نے ایسے ہی مندر میں لے جائیے اور جو جل ہے یہ آپ نے شیولنگ کے اوپر سمیت پت کر دینا ہے اور جو سکہ آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ آپ نے مندر میں ہی دان پاتر کے اندر آپ نے ڈال کر آ جانا ہے اس کے بعد آپ اپنے وشیش کارے کے لیے جائیے اپنی کامنا جو بھی آپ کی ہے اس کے لیے آپ نے اپائے کیا ہے تو آپ کی کامنا جو ہے وہ اتیشیگر پوری ہوگی اور جس بھی کارے کی سفلتہ کے لیے آپ نے اپائے کیا ہے اس میں آپ کو ہندر پرسنٹ جو ہے آپ کو سفلتہ ملے گی تو بہت یہ چوک اپائے ہیں اپائے کو میں نے اچھے سے سمجھایا ہے پھر بھی مند میں کوئی پرشن ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شریف شیوائی نمستو بھی ہم ہر ہر مہا دے